میں اظہار کروں اس بجٹ پہ 2021 کا ابھی چار پان دن پہلے میں نے اس لور پہ ایک چیز سپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے سینئر ممبر ہیں سید خرشید احمد شاہ صاحب جن کا سپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈر نکالا پچھلے جو سیشنز ہوئے اور اس سیشن میں جو اتنا اہم سیشن ہے وہ نہیں آ سکے وہ الگ بات ہے کہ ان کی صحت وہ ہسپٹلائز رہے ہیں اور انڈر کسٹڈی ہیں تو ابھی تک کوئی ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں نکلا تو میری آپ سے اس فلور پہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ابھی بجٹ میں کچھ دن رہتے ہیں تو ان کا پروڈکشن آرڈر نکالا جائے اور اگر ان کی صحت اجازت دے گی تو وہ اس پہ اپنے سیشن اٹینڈ کر لیں گے اپنے ہلکے کی نمائندی کی کر سکیں گے درامی سپیکر چیئرمن صاحب میں حیران ہوں کہ اس فلور پہ ہمارے دوسرے کلیگ آپوزیشن سے انہوں نے بھی نشان دہی کی کہ اس فلور پہ ایسے غلط فگرز دیے جاتے ہیں اور کوئی آپ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ پچھلے بجٹ میں آپ کے فنینس منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ اس جو سٹاف ہے نیچل اسیمبلی کا ان کو آنوریم دیا جائے گا بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک سال گزرنے کو ہے نیکس بجٹ آ گیا ہے اور نہیں دیا گیا اور اس کو اس معاملے کو میں نے درہا قریبی سے دیکھا ہے اور وہ قریبی سے اس لیے دیکھا ہے کہ میں ممبر ہوں گرمنٹ ایشورنس کا کمیٹی کا اور اس کمیٹی میں اس کے جو چیئرمن ہیں وہ ڈوگر صاحب ہیں جو گرمنٹ کے چیف فپ ہیں گرمنٹ سائٹ کے ان کا بھی یہ تھا کہ جی گرمنٹ نے منسٹر نے اناؤنس کیا ہے تو ان کو ملنا چاہیے وہ آج دن تک نہیں ملا اور میں نے آج بھی ڈوگر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سی ڈی اے چیئرمن سے بات کریں ان کے پاس جو ہے فائل پڑی ہے پیسے بھی پڑے ہیں مگر خدا جانتا ہے جس طرح اور چیزوں پہ ریڈ ٹیپ ہے بیروکراتک ریڈ ٹیپ اس پہ بھی پتہ نہیں کیا ہے تو اس پہ بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ کی چیئر سے کوئی رولنگ ہونی چاہیے کہ فلور او ڈا ہاؤس پہ آپ کا فنینس منسٹر اناؤنس کرتا ہے تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا جہاں تک عمل کی بات ہے تو اس پہ میں پانچ دن پہلے بھی بولا ہوں اور ہمارے سیریس کنسرنز ہیں کہ لوکس کے اوپر پچھلے سال اسی بجٹ اسی مہینے میں میں نے بجٹ تقریر میں یہ ذکر کیا تھا سپیکر صاحب نے مجھے روکا اور اس وقت کے ایگری کلچر منسٹر کو شاہ صاحب آپ سپیچ کے بعد زین قریش صاحب بیٹھے ہیں یہ اس کو لوک آفٹر کر لیں گے آپ ان سے مل لیں یہ جو ابھی پوائنٹس ابھی جو آپ نے انشورنس والا اٹھایا یہ جو ایمپلائیز کا آنڈری ایم ہے ٹھیک ہے آئی ویل آئی ویل دیفنیٹ ٹھینکیو چیہ پیسن صاحب میں اس میں ارز کر رہا تھا کہ لوکس پہ پچھلے سال میں نے تقریر کی تھی اور سپیکر صاحب نے مجھے روک کے اور اس وقت کے جو ایگری کلچر وزیر صاحب تھے ان کو حکم کیا کہ آپ اس کو اٹینشن دیں اب خدا جانتا ہے کہ ان میں انہوں نے کسی سستی سے بولا یا ان کی اپنی منسٹری میں نہیں چلی مگر کچھ نہیں ہوا اور اب کور سال ہونے کو ہے اور لوکس کا اٹیک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں ابھی حکومت نے آنکھیں کھولی ہیں اور اب بھی بہت پچھ کرنے کو ہے اور میں نے پچھلے دنوں بھی یہی ارز کی ہے فلور پہ کہ ہمارے جو وزیر صاحب آئے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہم ان سے توقع رکھتے ہیں لائق آدمی ہیں محنتی ہیں ایگری کلچر کو سمجھتے ہیں ابھی ایک ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم موجود تھے اس میں منسٹر ایگری کلچر تھے شاہ محمود قریشی صاحب تھے بکاوز ان کا بھی ایگری کلچر سے کی طرف بہت ایپسٹ ہے ان کو بھی احساس ہے کہ ایگری کلچر جو ہے اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے عام کا جو ایکسپورٹ ہے اس وقت چیئر پرسن صاحب وہ بہت نازک وقت پہ ہے آپ کے اس وقت جو ہیں دو بارڈرز بن کیے ہوئے ہیں ایک افغانستان اور دوسرا ایران ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اتنے سینئر وزیر جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فیل فور جو ہے ایکسپورٹ کھولیں اس لیے کہ یہ عام جو ہے اس کی شیل ف لائف نہیں ہوتی اس پیکر صاحب اس کی شیل ف لائف بہت کم ہوتی ہے جب آپ اس کو درخ سے توڑتے ہیں تو اس میں چار دن ہوتے ہیں اور آپ کو ٹرانسپورٹیشن ہے دوسرے ملک جانا ہے تو اس کو آپ ابھی کرنا ہے ورنہ خاص طور پر اس وقت ہمارے لوور سندھ کا عام ختم ہو چکا ہے وہ ہم سے ارلی ہوتے ہیں ابھی ہمارے جیسے میں شہید بینظیر آباد نواب شاہ ڈسٹرکس کی تعلق رکھتا ہوں ہمارا عام ابھی اتر رہا ہے اور ویدن او ویک ہمارا عام ختم ہو جائے گا اس کے بعد آئے گا ملتان میں ہمارے ذہن سائن ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے علاقے کا آئے گا تو کم سے کم اگر ہمیں موقع نہیں ملتا اپنا عام ایکسپورٹ کرنے کا تو کم سے کم ملتان والوں کو تو مل جائے وہ بھی ہمارے اس ملک کے رہنے والے ہیں مگر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں اس کو ابھی تک بیروکریٹک ریڈ ٹیپ نے نہیں اجازت دی اس میں جو مجھے سمجھ آیا ہے اس میں زیادہ زیادہ رکاوٹ جو ہے وہ منسٹری آف انٹیئر کی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہاں آپ کی خاص طور پہ ایران پہ کچھ آئیٹمز ہیں جو جا رہے اور آپ ہی رہے تو اس میں آنکھوں روکنے کا کیا جواز بنتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اناڑی حکومت اللہ کرے ان کو ہوش آئیں اور یہ اس طرف توجہ دیں بکوز یہ آپ کا نکل جائے گا یہ آپ سوچیں کہ یہ کتنے جو ہیں وہ ٹن آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ کی فورن کرنسی آپ کو آپ کے ملک میں آتی ہے تو خدا جانے یہ اس پہ بھی کیوں جو ہے وہ ٹیڈی دل کی طرح گورنمنٹ جو ہے خاموش ہے سلو ہے اور جناب جہاں تک ہمارے دوسرے دوستوں نے بھی اس وقت ذکر کیا کہ کرائیسز کے اوپر کرائیسز اس گورنمنٹ کے آ رہے ہیں سامنے اور ہم جو آج کل کے حالات ہیں ہم ان کے ساتھ سمپیتی رکھتے ہیں جیسے ہمارے محسن راجہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم ہم خوش ہوں گے اگر یہ ایک ملک کے لئے کوئی بہتری کریں گے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ اپنا ٹینیور پورا کریں یہ نہ کہیں کہ بعد میں کہ ہمیں موقع نہیں ملا ورنہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوتی مگر بڑے دکھ سے کل جو میں نے ادھر دیکھا اتنے ان کے جو اتحادی ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا مینگل صاحب نے اناؤنس کیا وہ اس کو نہیں سمال سکے ہیں ایسی شخصیت جو ان کو چار ووٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہے اپنے چار الیکشنز میں پریزیڈنشل پرائیم منسٹر کا سپیکر کا ڈپٹی سپیکر کا آپ ان کو صحیح اٹینشن نہیں دیکھا کہ یہ کب ہوش کے ٹھکانے لیں گے میں تو اس حد تک سپیکر صاحب یہ آپ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فنائنس بل فنائنس بل اگر یہ پاس نہیں کرا سکتے تو یہ کیا کریں گے اس لیے یہ انٹرٹل لاؤ ہے کہ اگر گورنمنٹ آدھا ڈے فنائنس بل نہ پاس کرا سکے تو اسے گھر جانا پڑتا ہے خواجہ صاحب سینئر ہمارے اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ آپ خواجہ صاحب بتائیں کہ کیا فنائنس بل اگر پاس نہیں کرایں گے تو یہ گھر جائیں گے یا پھر جس طرح یہ سٹیٹمیس دیتے ہیں there you go آپ آپ کے بیوروکریٹ بھی ادھر بیٹھے ہیں مشتاق صاحب آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھے یہاں کوئی گیرنٹی دے گا کہ جی فنائنس بل اگر یہ نہیں پاس کرا سکے تو یہ گھر جائیں گے میرے خیال سے نہیں جائیں گے اس لیے کہ جس طرح یہ جوٹی سٹیٹمنٹز جوٹے فگرز یہاں بتاتے ہیں یہ پھر ایک کوئی نئی کہانی گھڑ لیں گے اور اس نئی کہانی میں یہ ہوگا کہ جی اس گورنمنٹ کو جو ہے فنائنس بل پاس کرے نہ کرے پانچ سال رونے پورے کرنے ہماری خواہش ہے اللہ کرے کہ یہ پانچ سال پورے کرے اس ملک کے کچھ بہتری کریں اور پھر ہم عوام کے پاس جائیں ساری پولٹیکل پارٹی سارے جو ہیں وہ پھر اپنے کارکردگی پر اگلی الیکشن لڑیں سپیکر صاحب دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ابھی محسن راجع صاحب نے بھی بات کی حیک کی اور حیک کا میں بلکل اگری کرتا ہوں ان سے کہ جو بجڈ انہوں نے کٹا گیا ہے ایڈوکیشن کا حیک کا اس میں جو خطرے والی جو صدید ایک پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حیک کے جو چیرمہ ہیں انہوں نے کہا ہے شہرمہ صاحب میری گزارش ہے آپ سنیں اس پہ آپ کی ہمیں سوری سی گائیڈنز بھی چاہیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اس بجڈ کے کٹ پہ ہمیں یونیورسٹیز بند کرنی پڑے گی اب آپ بتائیں کہ جو آپ کی فنکشنل یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کی بجڈ کے کٹ کے وجہ سے بند کر ہی جائیں تو آپ بتائیں اس ملک کا کیا ہوگا کیا ہم اس ملک کو روشنیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا نعرہ ہے تبدیلی اچھائی بہتری تو کہاں گئی وہ تبدیلی اگر آپ ایڈوکیشن جیسے مد میں کریں اور وہ میں نے خود دیکھا ہے یہ جو چیرمن ہے ان کا وائرل ہے آپ کے واتس ایپ پہ وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 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 یہ نہیں برداشت کر سکتے اور یہ آپ کو ان کو بند کرنی پڑے گی تو اس پہ الامنگ ہے اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں جو ہمارے فورن ہمارے جو کیا کہتے ہیں فنائنس منسٹر ہیں فنائنس منسٹر کی میں کیا بات کروں یہ ہمارے بھی فنائنس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں انہوں نے فٹلائزر یوریا پہ انکریس کیا یوسف رضا گلانی صاحب جو تھے پرائنس منسٹر تھے انہوں نے کھانا کیا پی ایم ہاؤس میں ان کے لان میں اور ساری اتحادی پارٹی ہم اس میں شامل ہوئے وہاں میں نے انہوں نے بولنے کا موقع دیا تو میں نے پہلے یہ ان کو گزارش کی کہ یہ یوریا جو ہے یہ آپ کی ایگری کلچر کا ہے جس طرح آج بھی نوید کمر صاحب نے کہا آپ مہنگا کریں گے تو لوگ نہیں دے سکیں گے اپنے فصلوں کو آپ کی پرڈکٹیوٹی جو ہے وہ نہیں بڑھے گی آپ سستہ یوریا دیں گے تو لوگ دو کی جگہ چار ڈالیں گے آپ کی پرڈکٹیوٹی بڑھے گی اور یہ آپ کا ایگری کلچر جو ہے یہ اس میں اس میں آپ کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس میں آپ خود کفیل ہیں اس میں آپ خود کفیل ہی رہے تو انیوے کہنے کا مقصد یہ کہ ادھر ہم نے اس منسٹر صاحب کو یہ کیا اور میرے بعد اس وقت شاہد محمود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے شاہد محمود قریشی صاحب نے بھی ان کو بولا کہ آپ یوریا کی پرائیس کم کریں اس کے بعد نواب یوسف ٹالپور صاحب نے بھی بولا ایگری کلچر پہ اس پہ جس پہ پرائیم منسٹر نے وقت نے اس وقت اس کو فنائیم منسٹر کو کہا کہ آپ جواب دیں اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان کا جواب یہ تھا کہ جی یہ جو بڑے زمیدار ہیں یہ چھوٹے کاشکار کے پچھے چھپ رہے ارے اکل کے اندھے اللہ تمہیں اکل دے یہ اگر آپ بڑے زمیدار کہتے ہیں اگر ہمارے دو سو اکڑ ان کو بڑی زمیداری لگتی ہے تو ان کو کون سمجھائے کہ کیا ہاری جو پانچ اکڑ والا ہے وہ یوریا استعمال نہیں کرتا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس مائن سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایگری کلچر کی کہ کچھ وہ ایگری کلچر کیلئے بہتر کرے اور آخر میں باتیں تو میں نے بہت سی لکھی ہیں چیمین صاحب مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ ٹائم کی کچھ وہ کر رہے ہیں انہوں نے ڈیوٹی بڑھائی ہے پک اپ کی اور اس کو انہوں نے نشان دہی کیے کہ یہ یہ سٹیٹس سمبل ہے لگجری آئیٹم ہے سٹیٹس سمبل ہے اے خدا کے بندوں یہ ایگری کلچر لوگ جو آپ کے جن کا کچھے سے ہم اس کو کہتے ہیں کچھے کا راستہ ڈرٹ روڈ جو ہوتی ہے اس میں آپ آف روڈ چلاتے ہیں آپ کا علاقہ بھی چیمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ہر جگہ میٹل روڈ نہیں ہوگا آپ کو بھی آف روڈ کی ضرورت پڑتی ہوگی اور پاکستان پروڈیوس دو گاڑیاں کرتا ہے آف روڈ ایک فورچونر اور ایک پک اپ اس وقت جو بن رہی ہے ریوو کی اب فورچونر ایک کروڑ سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اب آپ بتائیں کہ جن کا ایگری کلچر سے واسطہ ہے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور وہ اور یہ ورک ہورس ہے اس کے ڈالا جس کو ہم کہتے ہیں لوکل لینگویج میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کوئی چیز ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے اس کے لئے اس کو آپ سٹیٹس سمبل کر کے اتنا مہنگا کر رہے ہیں امپورٹ آپ چاہ نہیں رہے کہ یوز گاڑیوں کی امپورٹ ہو یوز گاڑیوں کی امپورٹ میں پھر آپ کے ڈالرز جو ہیں وہ لگتے ہیں آپ ان کو پریزرور کرنا چاہ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ خدا رہا آپ اس کو کسی ایک پولیسی کی تو ٹھیک کریں آپ ادھر آپ کو سٹیٹس سمبل لگتے ہیں جو میں نے گزارشات کی ہیں اللہ کرے کوئی ادھر سے نوٹ لے رہا ہوں محمد علی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تفصیل سے سنتے ہیں اللہ کرے ان کی بھی اپنی گورنمنٹ میں چلے اور کوئی ان کی سنیں اور اس پہ کوئی باثر انداز میں ان کے فیصلے ہوگی تینکیو جی سردار محمد خان لگا